بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ندکہ ہم سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اس وقت یہ کھیل جو خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں آرمی چیپ جنرل آسی مرین نے کھل کر لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب انا فی زنب جتنا بیانیاں بنانا تھا وہ بنا لیا ہے اب عمران خان کو مکمل طور پر کرش کرنا ہے اور یہ کھل کر لڑائی کرنے کا کس طرح سے فیصلہ کیا گیا گیا وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں اور ایک حاضر سرویس فوجی افسر جو ہے وہ قپتان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے اس سے پاکستان کی ملٹری اسٹابیشپنٹ کا جو اس وقت سٹانس ہے وہ آپ کو بڑا بازے نظر آ رہا ہوگا کہ ملٹری اسٹابیشپنٹ سے سوچ کیا رہی ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیچیلز ہیں آپ کے سٹوڈیو کے مستق کرنا اس سے آپ کو اندازہ ہونے والا ہے کہ اس جنگ کا اصل کھلاری کون ہے اور پھر دوسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں قاضی فائد عیسیٰ کے لیے جو سہولتکاری کی جا رہی ہے آج ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور اس حملے نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کے لیے یہ نظام ہر حد تک گر جائے گا کس قسم کا حملہ ہے سپریم کورٹ سے کیا غیر معمولی خبریں سکھ سامنے آ رہی ہیں اور پھر نواز شریف اور درداری جو ہیں وہ آپس میں گھتھم گھتھا ہو چکے ہیں اور وہ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں اس حوالے سے مکمل ڈیچیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو دھبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ندگا میں نے آپ کو اپنے پیچھلے وی لاغ میں بتایا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سٹاوپ لیول معایدہ کرنے سے انکار کر دیا سات بلین جوئیس ڈالرز ہی بنتے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا کہ ہم نے پاکستان کو جناب نہیں دینے تو جیسی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ نئے آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری پر سوالیہ نشان لگنے کے بعد مسلسل دوسرے روز سٹاوپ مارکٹ میں ممدی دیکھی گئی ہے اور سو انڈیکس کی میں اٹھتر ہزار پوائنٹس کی نقصیاتی حد تک وہ گھر چکایا یعنی کہ آج روپے کی قدر میں جو ہے وہ کمی آئی ہے اور جو سرمایہ کار ہیں وہ اپنے پیسے انویسٹ نہیں کر رہے اربوں اور پیہ دوب رہے ہیں اور پاکستان کی سٹاوک مارکٹ کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس کی اس طرح وجہ کیا کہ ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہے ایکنومک سٹیبلیٹی کیسے آئے گی کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی کہ ہمارے ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں رکھا ہوا ہے دوسرا یہ کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر کیا پاکستان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے آلٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہے کہ ایک ایسی لڑائی یہ چھڑ چکی ہے جس سے سرمایہ کار کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت تو دو تین دن کی مہمان ہے عمران خان آ جائے گا کل آ جائے گا اس سے جناب حکومت ان سے نہیں چلے گی تو ریاضہ ہم سرمایہ کار ہی نہیں کریں اور یہ حکومت کے پیچھے پاکستان کی عوام کو اعتماد نہیں ہے عوام ان کے پیچھے نہیں کھڑی تو سرمایہ کار کیسے پاکستان کی حکومت کے پر اعتماد کر لے گا جب عوام ہی اس حکومت کے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ اس وقت پاکستان کی موششی صورتحال ہے میں نے آپ کو بتایا کہ امرجنسی کی جانب جو ہے وہ ایکنونک ایمیجنسی کے لانے کام جا سکتا ہے آج جناب ٹک ٹاک کی وزیراعلا مریم نواز نے اہم تری خطاب کیا وہ کہتی ہیں جو سیاسی جماعت فترہ پلائے اسے سیاسی جماعت نہیں سمجھتی فترہ پلانے والی جماعتیں سیاست کی اقدار نہیں ہیں نو مائی کو بچوں کو سیاسی اندر منایا گیا وہ جیلوں میں پڑے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے والدین سے پوچھیں کیا بیٹ رہی ہے جو بچے جیل کے اندر ہیں جو چھوٹے بچے آپ نے کیا ان کے بارے میں آ کر بات کی کہ ان کو رہا کر دیا جائے ان کی والدین جو ہیں وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں آپ صرف بیانات کے اب تک بات نہ کریں یہ گرفتاریاں خان نے نہیں کی بچے اپنی شاید ازادی کے لیے بائے رہے ہیں شاید بچے یہ سمجھتے ہوں کہ ہم بائے رہے نکلیں گے تو ہم اپنے حق کے لیے نکلیں گے آپ نے ہمیں اپنے حق کے لیے نکلنے کے لیے جو ہے وہ اگوا کیا آپ نے اس کے لیے آواز اٹھائی بشرمی کی ہر حد یہ لوگ پار کر رہے ہیں کہ حکومت میں یہ لوگ بیٹھے ہیں گرفتاریاں کرنے والے یہ لوگ ہیں اگوا کرنے والے یہ لوگ ہیں مارنے پیٹنے والے یہ لوگ ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کو تھوڑنے والے یہ لوگ ہیں اوپر سے یہ بشرمی کی ہر حد پار کرتے ہیں کہ والدین سے پوچھے کیا نہیں یعنی کہ شرم آنے چاہیے ہیں ان لوگوں کو اب جناب پاکستان مسئلہ کی نواز اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں گرڑائی چلتی جا رہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے حکومت کا حصہ بھی ہے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ووٹ بھی دیا حکومتی صفحوں میں بیٹھتے بھی ہیں ان کے پاس عوضے بھی موجود ہیں لیکن وہ شہباز شریف کو سپورٹ نہیں کر کہ وہ گند اپنے اوپر لینا نہیں چھاتے آج جناب عزمہ بخاری صاحبہ یعنی کہ نواز شریف پہت عزمہ بخاری صاحب جہاں واپس میں گھتھم گھتے ہیں لڑائی چل رہی ہیں عزمہ بخاری صاحبہ جہاں وہ پنجاب کی وطر اطلاعات ہیں اور یہ دائر ہے جب مریب نواز کی وطر اطلاعات ہے تو اٹمینس کے ان کو فیڈ کون کر رہا ہے میاں نواز شریف کر رہا ہے پیپلز پارٹی کا بیان آتا ہے تو ان کو فیڈ کون کر رہا ہوتا ہے عزمہ بخاری صاحبہ گہتے ہیں کہ سوچا نہیں تھا کہ پنجاب کے عوام کو ریلیف ملنے پر پیپلز پارٹی اس قبر تاثب کا مظاہرہ کرے گی سندھ میں سوال سال سے حکومت پیپلز پارٹی کی ہے مریب نواز کی نحیم پیپلز پارٹی تحریکہ انسات کی بیٹنگ کا رول ادا کر رہی ہے مریب نواز نے اپنے صبح کے فنڈ سے پنجاب کے لوگوں کو بجلی کے بیلوں میں ریلیف دی ہے اب یہ جھوٹ ان کا پکڑا گیا کہ بجلی کے بیلوں میں ریلیف دی ہے اب وہ گہدی ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پیٹی آئی کی بی ٹیم بنی ہیں وہ حکومت میں رہ کر ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے اب اس سے اندازہ کریں کہ جب حکومتی لوگ آپس میں گتھن گتھ ہیں تو انہارے ملک میں انویسمنٹ ہی کیسے آئے کون ان کے پرطمات پر ہے جب یہ لوگ آپس میں دوسری پر پرطمات کرتے ہیں اب نون لی کو یہ سمجھانا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے اوپر گیم ڈال رہی ہیں شباہ شب صاحب کو ہر فرنٹ کے اوپر نقامی کے ساننا کرنا پڑا ہے چائنا ہو سعودی عرب ہو کہیں پر بھی ہو کوئی ان کو پیسے دنے کو تیار نہیں ہے اب یہ حکومت چند دنوں کی بھی مہمان ہے اور یہ سارا ملبہ پیپلز پارٹی سارا ملبہ ان کے پر گھرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوچنے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انزاب کی بی ٹیم کا اول کپ سے ادا کرنے لگی ہے سرجیل محمد کی پریس کانفرس پر عدیمت دیتے ہوئے کہا کہ یہ سرجیل محمد ان کو لیڈرشپ کا خوبی علم ہے اور بجل کی گمتوں میں کیوں اضافہ ہوا اس بات ان کو بھی جانتے ہیں برائے کرم تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاستیت سے نکل آئیں اگر آپ کو خدمت کا موقع ملے ہے تو سندھ کے عوام کی خدمت کریں جناب جو ہے وہ نو لیگ اور بیٹی آئی جو بیپلز پارٹی حکومتی صرف ہمیں جناب اس وقت مچی ہوئی ہے اب آج رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر کس طرح سے جناب حملہ کیا گیا اور کیا اندر کھاتے چل رہے ہیں جناب چیف جسٹس کاسی فائر اسر صاحب کی کو اکسینشن دینے کے لیے نظام ہر حد تک جو ہے بجھا رہے ہیں پاکستان دریقے انصاف کے حق میں سپریم کورٹ سے آٹھ پانچ سا فیصلہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو مقصود انشیستیں ملنی چاہیے لیکن اس طرح سے جیسے حملہ کیا گیا پی ٹی آئی کو مقصود انشیستیں نہیں مل رہے ہیں کیوں نہیں مل رہے ہیں کہ حکومت کو وہ مقصود انشیستیں نہیں جائیں دو تہائی حکومت کے پاس آ جائے گی وہ آئینی ترمیم کر سکے گی اور قادر صاحب کو اکسینشن مل جائے گی یہ سالہ کام ان کی اکسینشن کے لیے ہو رہا ہے تو آج میں آپ کو جو خبر دینے چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو کچھ جنلیسٹ ہیں جن کو ریپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو لائیرز جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے جن کو کہا گیا کہ آپ نے یہ کام کر رہا ہے اب یہ ایٹی میٹلی جڈیسٹی کو بھی منیج کر رہا ہی کوشش ہو رہی کہ جڈیس کو منیج کیا جائے ان کو انڈر لیا جائے اب معاملہ یہ ہے کہ آرٹیکل وان ایٹھ تھی جس کے تحصے موٹرل نوٹس لیا جاتا ہے اس کا جو اختیار ہے اس کے پر کٹے جا رہے آرٹیکل وان ایٹھ سیون کے تحصے جو فیصلہ آیا آٹھ پانچ جڈیس کا جو فل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ جناب اب معاملہ حکومت کے پاس سلا جائے گا اس کے پر کٹنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اگر حکومت کو کوئی جاج پسند نہیں آتا جیسے جیسے بابر سلار صاحب جو ہیں وہ سنانوات ہائی کورٹ میں ان کو پسند نہیں آتے اس کا تبادلہ اٹھا کر جو ہیں وہ جناب کر دیں گے بروچسان میں تو یہ ایک معاملہ ہے کہ اب حکومتی جریز ہیں وہ حکومت ان کا تبادلہ بھی کر سکے گی اور دوسری جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اب آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو سب سے سنانوٹی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر جاج ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جیسے لگتا ہے سنانوٹی کے اعتبار سے جو سب سے سین اترین جات ہوگا جیسے جیسے منصور علشاء صاحب جو ہیں وہ انگلے آنے والے چیف جیسے ہیں قاضی فارس صاحب کیسے چیف جیسے تائینات ہوئے کیونکہ وہ سنانوٹی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر تھے تو جو سب سے سین اترین جاتا ہے وہ چیف جیسے جناب بن جاتا ہے تو اب حکومت یہ اختیار اپنے پاس جاری ہے آئینی ترمیم کے ذریعے کہ جیسے پرائیم میسر ان کے پاس چار پانچ جو ہیں وہ درنیلوں کی لسٹ آتی ہے ان میں سے وہ دیکھتا ہے کہ پناہ ہم اس کو لگا دیں گے جس سے ہمارے مفضات مل رہے ہیں تو اس کو لگا کر یہ آرمی چیف اپوائنٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ مل کے بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں اب حکومت یہی کام کرنے جاری ہے کہ حکومت اپنی مرضی کا چیف جیسے تائینات کرے گی جو ان کو بیک ٹورس پر کہے گا کہ ہم سارٹیکل ہوئی ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم آپ کے مخالفین کو لٹا دیں گے یہ کر دیں گے یہ فیصلہ آ جائے گا تو حکومت اپنی مرضی کا چیف جیسے چار پانچ آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ پر اس طرح سے کاسی پائدسہ کی سہولتکاری کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب جناب دوسری جانب آرمی چیف جنرل آسی منی صاحب نے کھل کر لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیے ایک آزے سروی فوجی اپسر جو ہیں مقبطان کے خلاف وعدہ ماف کبار جو ہیں وہ بننے چاہ رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں جیسے فیض حوی صاحب گرفتار ہوتے ہیں اس کے فوری بعد فیض اور عمران نیکسس توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس سے کیا حاصل ہو اب تکرہ اگر آپ سوچیں اس سے کیا حاصل ہو آج کچھ رہ بھی جو ہیں وہ نو مہی کے بارے مقدمات میں ڈسٹارج ہو گئی ہیں یہ ایک پیٹکے کے لیے بڑا فیض ہے عمران خان سے پہلے نو مہی کے بہت سارے مقدمات میں گرفتار تھے پھر ان کو بھی عدالت نے بری کیا اب جو نو مہی کیسز ہے وہ اصل مدہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صدائیں دے نہیں ہیں یعنی کہ اگر فیض امید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو عمران خان کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے گا جو صدا فیض امید کو دی جائے گی وہی صدا عمران خان کو دی جائے گی تو یہ کوشش کی جاری ہے کہ فیض امید کے ذریعے عمران خان جو ہے ان کو توڑا جا سکے اور عمران خان سے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن شاید عمران جو ہے وہ ان کے قابو نہیں آرہا عمران جو ہے وہ آگے سوچتا ہے خان شاید بہت آگے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ پلٹ کر جھبٹتا ہے چھپٹ کر پلٹتا ہے تو یہ ایک ان کی سٹرازیجی ہے جس کے طیعت خان جو ہے وہ چل رہا ہے اب جنا معاملہ کیا بنے بڑا اہم یہ سنسری خیز جو ہے وہ دعویٰ سامنے آیا ہے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ ٹو ریفرنس اکتاب عدلت میں جو ہے وہ دائر کر دیا گیا ہے اب جو نئے توشہ خانہ ریفرنس میں جو گواہوں کے لسٹ ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں بائیس افراد ہیں اور بائیس افراد میں کون کون سے لوگ شامل ہیں یہ لڑائی بڑی خطرنا ہے درائے کہتے ہیں کہ گواہان میں جو لوگ شامل ہیں اس میں سیکشن آفیس ہے توشہ خانہ کیبنٹ ڈیویجن کے نام سہرے فرست ہے جبکہ ڈائریکٹر نیب شبکت محمود اور کیس کے تفتیشی افراد محمد محسین حرون بھی گواہوں کی فرست میں شامل ہیں درائے کہ یہ بتانا ہے کہ پروٹیکول افراد وزیراعظم ہاؤس کے طلت محمود جو عمران خان کے پروٹیکول افراد ہیں اور جب وہ وزیراعظم تھے اڈیشنل ڈائریکٹر نیب کیسر محمود وزیراعظم کے اسیسنل ڈائریکٹر محمد فہیم اور سابق ملٹری سیکرٹری برگیڈیر محمد احمد یعنی کہ جو عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری پیلے رہے چکے محمد احمد اور یہ برگیڈیر ہیں اور سابق وزیراعظم کے پرسنل سیکرٹری انامولا شاہ کا نام بھی نئے توشہ خانہ ریفرنس کے گواہوں میں شامل کر دیا گیا ہے اور اس طرح عدلت کے رسرار نیب کی جانب سے دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس کے جائزہ بھی لیں گے تو جناب یہ معاملہ ہے کہ اس میں سابق سیکرٹری وزیراعظم کے برگیڈیر محمد احمد جو آپ بھی حاضر سرویس ہو جی افسر ہیں وہ عمران خان کے خلاف آدم آپ گواہ بننے جارہے ہیں توشہ خانہ کیس میں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملٹری اسٹابلشمنٹ اس وقت سوچ کیا رہی ہے ملٹری اسٹابلشمنٹ زیرو ٹولرنس پر ہے کہ ہم نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا پاکستان زندہ بات